السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتلانے والا ہوں کیا اعتقاف دس دن سے کم کا ہو سکتا ہے ایک دن تین دن پانچ دن سات دن کا اعتقاف ہو سکتا ہے یا نہیں بہت سارے لوگوں کا اعتقاف میں بیٹھنے کا ارادہ ہوتا ہے لیکن وہ اس دن کسی مسروفیت مشغولی کی وجہ سے کسی عذر کی وجہ سے بیس وے روزے کو اعتقاف میں نہ بیٹھ سکے ہوں تو کیا وہ اب بیٹھ سکتے ہیں کیا دو دن کا تین دن کا پانچ دن کا سات دن کا آٹھ دن کا کتنے وقت کا وہ اعتقاف کر سکتے ہیں یا نہیں دس دن سے کم کم یاد رکھیں اس سلسلے میں آپ یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لیجئے کہ دس دن کا جو اعتقاف ہوتا ہے جس میں بیس وے روزے کو افطار سے پہلے پہلے اعتقاف میں بیٹھنا ہوتا ہے وہاں سے دس دن کا اعتقاف شروع ہوتا ہے اور عید کا چاند نظر آنے تک رہتا ہے یہ دس دن کا مکمل اعتقاف تو ہے سنتِ مؤکدہ علل کی فایہ یعنی یہ بڑا اعتقاف ہے سنتِ مؤکدہ ہے کسی نہ کسی کا محلے میں سے بیٹھنا مسجد میں ضروری ہے لیکن اس کے علاوہ پانچ دن سات دن دو دن تین دن کا جو اعتقاف ہے یہ ہوتا ہے نفلی اعتقاف سنت اعتقاف کرنے کے لیے تو پورے دس دن بیٹھنا ضروری ہے لیکن نفلی اعتقاف کے لیے دن کی کوئی قید نہیں ہے اس میں بہت انجائش ہے اگر آپ چاہیں تو ایک دن کا کر لیں آپ چاہیں تو تین دن کا کر سکتے ہیں پانچ دن کا سات دن کا جتنا دن آپ کو محصر آ جائے جتنے دن آپ بیٹھ سکتے ہیں اتنے دن کا اعتقاف کر لیجئے نفلی اعتقاف کے سلسلے میں شریعت متحرہ کی جانب سے ٹائمنگ کی کوئی قید نہیں ہے کہ اتنے دن کے لیے ہی بیٹھنا ہوگا اس لیے اگر آپ دس دن والے میں نہ بیٹھ سکیں اور آپ دو دن کے لیے ایک دن کا ٹائم آپ کے پاس ہے تو آپ ایک دن کے لیے بیٹھ جائیے بلکہ میں آپ کی سہولت کے لیے ایک بات بدلا رہا ہوں کہ مسجد میں جب بھی آئیں ایک دن نہیں مسجد میں جب بھی آئیں اعتقاف کی نیت سے آئیں انشاءاللہ آپ کو اعتقاف کا سواب ملے گا تو جو حضرات نہیں بیٹھ سکیں وہ دس دن سے کم کا تین دن دو دن پانچ دن سات دن کا کرنا چاہتے ہیں تو وہ اعتقاف میں بیٹھ سکتے ہیں اعتقاف عظیم الشان عبادت ہے بے انتہا عجر و سواب ملنے والی عبادت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دن کے نفلی اعتقاف کا حال یہ ہے کہ جو بندہ ایک دن کا نفلی اعتقاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان تین خندقیں حائل فرما دیتے ہیں اور ایک خندق کی لمبائی چوڑائی کا حال یہ ہے ایک خندق کا فاصلہ یہ ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان کا فاصلہ ہے اگر آپ نے ایک دن کا نفلی اعتقاف کیا تو جتنا زمین اور آسمان کا فاصلہ ہے اتنی بڑی لمبی چوڑی تین خندقیں جہنم اور آپ کے درمیان اللہ تعالیٰ حائل فرما دیں گے یعنی اللہ تعالیٰ ایسی انسان کو جہنم سے محفوظ رکھیں گے اتنی عظیم و شان عبادت ہے اس لئے اس کا احتمام کرنا چاہیے دس دن کے لئے نہ بیٹھ سکیں جتنے دن کے لئے بھی بیٹھیں گے اس پر آپ کو عجر اور ثواب ملے گا امید کرتا ہوں میں آپ کو اپنی بات سمجھا پایا ہوں دعاوں کی درخواست ہیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملیں گے